تو پاکستان کے فوجیوں کے ساتھ جو لب و لہجہ تھا جو بات چیتی پاکستان اس کے اوپر بھی خاموش ہا لیکن آج پہلا موقع آ گیا ہے جہاں پہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسلح تصادم ہوا ہے یہ مسلح تصادم پاکستان کی فوج اور طالبان کے درمیان ہے اور اب باقاعدہ طور پہ ایران کے بعد یہ دوسرا ملک پاکستان بن گیا ہے جن کے ساتھ طالبان نے براہراست لڑائی لڑی ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ طالبان لڑائی لڑیں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا افغانستان پاکستان بورڈر پر تینشن جب سے طالبان آیا ہے بنی ہوئی ہے ہر بار پاکستان کے فوجی مارے جاتے ہیں لیکن اوفیشیل طور پر افغانستان کلیم نہیں کرتا ہے افغانستان کا طالبان کلیم نہیں کرتا ہے اس بار افغانستان کے طالبان نے بھی کلیم کر لیا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کنٹیم فان میں کرتے ہیں کچھ بات اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر ہوئی ہے بار کا تنازہ ہو ٹی ٹی پی کا تنازہ ہو بی ایل اے کا تنازہ ہو پاکستان نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا اور طالبان کے سامنے احتجاج کیا یا اپنے تحفظات رکھے اور انتظار کیا کہ کس لمحے وجو اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں یا پھر بار اکھارنے کا معاملہ آیا تو پاکستان کے فوجیوں کے ساتھ جو لب و لہجہ تھا جو بات چیتی پاکستان اس کے اوپر بھی خاموش ہا لیکن آج پہلا موقع آ گیا ہے جہاں پہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسلح تصادم ہوا ہے یہ مسلح تصادم پاکستان کی فوج اور طالبان کے درمیان ہے اور اب باقاعدہ طور پہ ایران کے بعد یہ دوسرا ملک پاکستان بن گیا ہے جن کے ساتھ طالبان نے براہراست لڑائی لڑی ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ طالبان لڑائی لڑیں اور پھر ان کو سبق نہ سکھایا جائے آج پاکستان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ہمارے صبر و تحمل کو غلط طور پہ کلکولیٹ کیا ہے پاکستان نے جو کندھار یا چمن کے درمیان کا ہمارا سپن بولدک والا جو وہاں پہ بارٹر کراسنگ ہے چمن بارٹر کراسنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہاں کے اوپر جو براہراستہ سادم ہے اس کے اندر کافی زیادہ لوگ طالبان کے مارے گئے ہیں درجنوں کی تعداد میں زخمی ہے اور حملہ کرنے کے بعد اب وہ کہہ رہے تھے جی سویلینز مارے گئے ہیں وہاں پہ مختلف لوگ کیا بتا رہے ہیں اس رکھ آن گراؤنڈ سیچوئیشن کیا ہے اور پھر یہ لڑائی شروع ہوئی آج کیوں ہے آج تو بارڈ کے تنازع بھی نہیں تھا بارڈ کے تنازع کے اوپر بھی خاموشی اختیار کر لی گئی ہے اور پھر آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ طالبان پاکستان کی جانب سے تو اس سارے معاملے کے اوپر جیسے پہلے بھی خاموشی تھی ابھی تک بھی خاموشی ہے لیکن طالبان کی جانب سے سرکاری موقف آ گیا ہے اور طالبان کو تھوڑا اندازہ ہوا ہے سرکاری موقف میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا ہے یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملیں گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے افغانستان کا معاملہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے ہو یا اس پورے ریجن کے لیے اس میں سنٹریلیشن سٹیٹس ہوں ساؤٹ ایشن سٹیٹس ہوں سب کے لیے کہیں نہ کہیں افغانستان کا ایک امپیکٹ ہے آپ اس کی امپورٹنٹس کا اندازہ اس لیے لگا لیں کہ آج پاکستان کے پرائم منسٹر اور ریشن پریزیڈنٹ کے درمیان کسی بھی لیول کے اوپر جو ہائیسٹ ڈگنٹریز کے لیول کے اوپر اگر ملاقات ہوئی تو تئیس سال کے بعد ملاقات کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ ہم افغانستان کو سکپ کر دیں افغانستان کے میٹرک کے اوپر آج بھی دونوں ممالک کے درمیان باتچت ہوئی ہے اور اس ساری صورتحال کے دوران آپ کو خبریں عمران خان کی یوکرین کی مل رہی ہوں گی لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان آج پہلا بازابطہ مسلح تصادم ہو گیا ہے اگست کے مہینے میں طالبان کی حکومت آئی پاکستان سب سے بڑا انکر سپورٹر تھا اور سٹل ہے لیکن اس کے بعد بارڈ والے تنازع کے اوپر کچھ گڑ بڑ ہوئی جب گڑ بڑ ہوئی تو پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور پاکستان نے کوئی زیادہ اس کے اوپر باتچیت نہیں کی ڈی جی آئی ایس پیار ایک بار ضرور بولی اور کہا کہ امن کی بارڈ ہے یہ تقسیم کرنے والی بارڈ نہیں ہے پھر پاکستان کے نیشنل سیکیریٹی ایڈوائزر گئے تو بارڈ کے معاملے کو پر باتچیت کی اور ٹی ٹی پی والے معاملے کو پر باتچیت کی لیکن کھل کے پاکستان نے پبلک لیول کے اوپر کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا ہماری خواہش شیطی کے باتچیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے لیکن یہ جو چمن بورڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اگر پاکستان کا چمن کا علاقہ ہے اور اس طرف آپ کو کندھار کا علاقہ جو طالبان کا خود گڑھ ہے وہ والا علاقہ لگتا ہے تو سپن بولڈک کے درمیان آج سپن بولڈک کا جو یہ بنتا ہے ایریا وہاں پہ دونوں جانب ایک دوسرے کو پر فائرنگ کی گئی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ پہلے تو یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں ٹرکوں کے ساتھ یا بارڈ ویسے اکھارتے رہے ہیں تو پاکستان کی جانب سے کوئی رسپونس فوج کی جانب سے نہیں کیا ہم نے ایک گولی نہیں سلائی کوئی ایسی کاروائی نہیں کی جس کو آپ تصادم میں لڑائی میں کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن آج پہلی بار اس صبر و تحمل کے مقابلے میں پاکستان نے ایکشن کر کے دکھایا ہے اور اس ایکشن کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ کندھار کے اس علاقے میں سپن بولڈک کے علاقے میں اب تک اطلاعات کے مطابق طالبان کے کم مز کم دس لوگ مارے گئے ہیں اب طالبان اور وہ صحافی جو طالبان کے بہت خلاف ہیں وہ بھی ٹویٹر کبر بتا رہے ہیں جناب سیویلینز مارے گئے ہیں سیویلینز کا کیا کام ہے سیویلینز کس طریقے سے وہاں پہ ہو سکتے ہیں الحمدللہ اس لمحے تک پاکستان کا کوئی جانی نقصان ریپورٹ نہیں ہوا زین جو صحافی بلوچستان سے ہیں کبر کرتے ہیں معاملات کو انہوں نے یہ ضرور اپنے سورسز کے حوالے سے کہا ہے کہ چار پاکستانی زخمی ضرور ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور پاکستان نے فوری طور پہ جو افغانستان کے ساتھ یہ وارڈر لگتا ہے اس کو کلوز کر دیا اور یہ فائرنگ کا واقعہ شروع کیسے ہوا اور کب شروع ہوا یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں دن بارہ بجے یہ واقعہ شروع ہوا ہے فائرنگ کا اور ان کے مطابق جو مختلف صحافی میں بات سے بتا رہے ہیں اثر تک یعنی مغرب سے پہلے پہلے دن ڈھلنے سے پہلے تک یہ فائرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا ہے اور اس وقت یہ بتایا گیا ہے کہ بار کے تنازے کے اوپر تو لڑائی چونکہ ہوئی نہیں تھی ہماری طرف سے کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی تھی تو اب بتا رہے ہیں لوگ کے جو طالبان کے لوگ جو زخمی ہوئے ہیں جو درجلوں کی تعداد میں ہیں انہیں کندھار کے اسپطال میں منتقل کیا گیا ہے اور وہاں پہ ان کا جو علاج موالجہ ہے وہ جاری ہے اب اس بات کو پر آ جاتے ہیں جناب کہ یہ صورتحال تو بتائیں گے کہ تازہ ترین کیا ہے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ اس لمحے تک بات گئی کیونکہ آج طالبان کو پہلی بار جانی نقصان اٹھانا پڑا تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو پاکستان کا اپنا بارڈر کا یعنی یہ دیورن لائن کا معاملہ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بارڈ لگا رہے تھے تو طالبان نے کہا جی چونکہ یہ بارڈ والا معاملہ تیہ شدہ نہیں ہے تو یہ ہے وہ نہیں نہیں پاکستان اپنے بارڈر والی سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک ملٹر تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ویڈیو سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پترکار ہے یہ جب افغانستان میں طالبان نہیں آیا تھا یہ طالبان کا ڈائی ہارڈ سپورٹر تھا اور جیدہ تر پاکستان کے لوگ افغانستان کے ڈائی ہارڈ سپورٹر تھے پندرہ اگست دوہجار اکیس جب سے افغانستان میں طالبان آیا ہے اس کے بعد سے بہت زیادہ ایسے مطلب شور کیا جاتا تھا پاکستان کے سوسل میڈیا واریئر کے دورہ سوسل میڈیا پلیٹ فارم میں کہ طالبان آئیں گے کزمیر کو فتح کرائیں گے اس طریقے کی باتیں کر رہے تھے پاکستانی اب دیکھ سکتے ہو آپ ان لوگوں نے اپنی مسائل کے نام گوری، گجنوی، عبدالی ان نام پر رکھے ہیں وہ اب طالبان آفغانستان سے ہی ہیں آفغانستان سے ہی ہیں طالبان میرے موزے نکلے گا کہ طالبان ہے وہ آفغانستان سے آپ سمجھ سکتے ہو ان کے ساتھ کیا سین ریپیٹ ہوگا ہسٹری ریپیٹ ہوگی آپ کو بھی پتا ہے کہ بھارت میں پورا پرانے بھارت کی بات کروں گھنڈ بھارت کی اس میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ کیا سب سے زیادہ ہی مطلب ہمیشہ ہی جو حملے ہوئے ہیں وہ نورتھ انڈیا میں کس طرف سے ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں افغانستان کی طرف سے وہیں سے ہوئے ہیں مطلب اور اب اس کا شکار بنے گا پہلے پاکستان پاکستان کی لوگوں کی کیا حالت ہوگی آپ کو بھی پتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہی طالبان کو سپورٹ کیا طالبان کو پالا پوسا بڑا کیا یہاں تک کہ اب ایسی باتیں آ رہی ہیں پاکستان کی میڈیا میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ افغانستان میں جو انٹی طالبان فورسز ہیں پنزیر میں نورتن الائنس ان کو اب پاکستان سپورٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ طالبان تو ہماری باتیں بلکل بھی نہیں سن رہے ہیں اب ان کو لانے سے فائدہ کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے آپ دیکھتے آنگے ہوتا ہے کیا حالانکہ آپ کو بتا دوں کہ طالبان کو بھارت نے ابھی گے ہوں دیا ہے وہ بھی بڑی مسکلوں سے دیا ہے کیونکہ پاکستان پہلے یہ جو گے ہوں ہے گجرنے نہیں دے رہا تھا بولا تھا یہ ہمارے ٹرک میں جائیں گے اور ہمارے جھنڈے لگیں گے تو بھارت نے منع کر دیا اب طالبان کے ہی ٹرک آئیں گے طالبان کے ٹرک میں لوڑ ہوگا باغا پر وہ مال اور طالبان کے ٹرک طالبان کہا رہے ہیں ہغانستان کے ٹرک پر وہ واپس جائیں گے اس طریقے کے کچھ سین ہے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے پریش ہر کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے